استاذ العلماء حضرت مولانا قاری ارسلان شکور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مخصوص انداز میں عوام الناس کے سامنے خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ الحمدللہ والمرسلين اما بات فاعدم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا تطلع عليهم آیاتنا زینات قال الذین لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا او بدل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما يوحى الي ان اخاف ان عصیت ربی حدا بیوم عظیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمدللہ وبرکاتہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقون قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلم الحکیم اللہم انفعنا لما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما مختصر حمد و صنعہ اور درد و سلام کے بعد احبابی گرمی اصل خطاب تو حضرت العلام کا ہوگا میں تو صرف حکم کی تعمیر کے لئے حاضر ہوا ہوں میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی اکایت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر جب ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کمیم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ایتی بی قرآن ویرہادہ اوگدل اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا یہی قرآن رکھنا ہے تو اس کے اندر کچھ تبدیلی کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیار حبیث صلی اللہ علیہ وسلم اب فرما دیجئے مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِ میرے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ میں اس قرآن مزید کو اپنی طرف سے لگتوں میں تو خود اس چیز کی پیر بھی کرتا ہوں اتصبا کرتا ہوں جو اللہ میری طرف رہی کرتا ہے اور رہی بات جو تمہاری ہے تم کہہ رہے ہو اس میں تبدیلی کرتے ہیں اگر تمہاری یہ میں بات مان لوں تو یہ بات اللہ کی نافرمانی جاتی ہے اور مجھے تو اللہ سے بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے سوال یہ ہے کہ آگر وہ کون کی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اس قدر ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا وہ کون تھی ایسی چیز توہیم لڑائی کا جگڑے کا باعث ہوتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی چیز جو آج ہمارے معاشرے میں بھی بلکل برائے نہ لائے چکی ہے یہ جگڑے کا باعث اس کی مثال دیتا ہوں ایک جن لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں یہ بات سمجھ سکتے ہیں جانور جب گوبر کرتا ہے نا کچھ وقت گزر جانے کے بعد اس کے اندرے کیڑا پیدا ہو جاتا ہے اس کیڑے کو اٹھا کر آپ گلا کے گھولی کو پر رکھتے ہیں زندہ رہے گا تو مر جائے گا مر جائے گا کیوں اس کی فیدائش اس کی پرورش اس کی زندگی کے ایام وہ گندگی میں گزر رہے ہیں جب ایک صعب ستر محول کے اندر پاکیزہ اور کشبودار محول کے اندر اس کو رکھا گیا اس کی قبیت کے اندر گواران و سکا وہ مر جاتا ہے یہی حالت کو جو کفار مکہ کی تھی ان کی زندگی کے لیلوں نہار ان کے دین ان کی راتیں ان کی صبح ان کی شام اسلام جس اندر سے گزر رہی تھی اسلام جو ان کی زندگی میں انقلاب لانا چاہتا تبدیلی لانا چاہتا وہ اصل میں گلاب کا پھول تھا جو ان کی طبیعت کو راست نہ ہے جو ان کی طبیعت کے موافق نہ ہو سکا وہ چیز جانتے کیا ہے یہ وہی ہے جو عزیزم مرضوخ شاہد ذکر کر رہے تھے اخلا کے حسانہ میری اقادت ہے میں یہ کہا کرتا ہوں صیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم موضوع بہت بڑھا ہے صیرت بیان ہونی بھی چاہیے لیکن اصل جید یہ ہے کہ اس صیرت سے ہم نے حاطل کیا کیا اس صیرت کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کس قدر کیا واقعات بھی سنتے ہیں یہ بات ہی طرح سننے کے لیے نہیں ہے جب تک اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا شروع نہ کیا یقین مانی ہے ہماری زندگی پہلے بھی گزر رہی ہے باقی بھی ایسے گزر گا نہیں اس کی مثال کے لئے بات سمجھئے ایک بارشاہ نے اعلان کیا کہ ہم نے ایک بھوز بنایا ہے ایک طلاب بنایا ہے اس کے اندر ہم پانی جمع کرنا چاہتے ہیں لہٰذا کل ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا اس میں پانی لاغے ڈال دے اگلا دن ہوا دیکھو تو طلاب سارا ہی کھا دی کسی نے بھی پانی نہیں ڈالا بجائے ہر بندہ گھر میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی نہیں اس نے ڈالی دیا ہوگا میرے پانی سے کیا بننا ہے میرے وہاں ڈول ڈالنے سے کیا بننا ہے کوئی برگ نہیں پڑھنا نتیجہ ہو خالی کا خالی جب میں یہ سوچتا رہا یار وہ ٹھیک ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائے نہیں ٹھیک ہوگا جب تک میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کروں گا اپنے آپ کو تبدیل نہیں کروں گا یقین مانی معاشرہ پہلے بھی بگڑا ہوا تھا دن بہ دن بگاڑ کا ہی شکار ہوگا اخلاقِ حسانہ کی ہماری زندگی میں ضرورت کیا ہے میں دو تین چیزیں بتا کے بعد انہیں بات قتم کروں گا جیسا میں طویل کے اندر بھی جاؤں گا ہم اپنے گھروں کے اندر لکڑی کے لیے ان کی حفاظت کے لیے کوئی احتمام کرتے ہیں کیوں نہیں؟ کرتے ہیں نا فصل بیجنے والا فصل کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ساکر کے اوپر سفر کرتے ہیں اپنے حفاظتی بند باندھتے ہیں ہیلمٹ استعمال کر لیتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ مجھے چھوٹ نہ لگ جائے کہ سر پہ چھوٹ لگتی ہے تو بندہ وقتی طور پر موکے پہ مار رہتا ہے ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں سیڈ بیلٹ باندھ لیتے ہیں کہ کہیں مجھے نفتان نہ پہنچ جائے میری جان زیان ہو جائے چیزوں کی حفاظت کے لیے انتظامہ کرتے ہیں کہ نہیں عبادات کرتے ہیں اللہ توحیق دے نمازیں بڑھتے ہیں اللہ نے ماز دیا ہے زکاة بھی ادا کرتے ہیں روزیں بھی رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کال قیامت کا دن ہوگا عاملت الناصدہ تسلہ نارن حامیہ عمل کر کر کے چور ہو گئے ہوں گے سپ چکے ہوں گے لیکن جہنم کا اندن مل رہے ہوں گے کبھی بھوڑ کی ہے ہم جو عبادات کر رہے ہیں کیا ان عبادات کی حفاظت کے لیے ان کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے شریکت نے ہمیں کچھ بتایا کہیں ایسا تو نہیں اس تھیلے کی طرح جس جو نیچے سے پھٹا ہوا ہو سراب شدہ ہو ہم جو مرضی اس میں ڈال لیں وہ نیچے سے نکلتا جا رہے ہیں کہیں ہماری عبادات کا حاصل یہ تو نہیں یقین مانی یہ بہت بڑا خسارے کا سوڑا ہے کہ پوری زندگی انسان عبادات کرتا رہے ایک بندہ وہ ہے جس نے عبادت کی ہی نہیں جس نے اللہ کی مانی ہی نہیں یہ تو ظالم ٹھہرا یہ تو خسارے میں گیا یہ تو گاٹے میں گیا لیکن ایک وہ بندہ ہے جو پوری زندگی نمازیں بڑھتا رہا پوری زندگی تلاوتیں قرآن مجید کرتا رہا پوری زندگی نفلی روضے بھی رکھتا رہا فرائز کا بھی احتمان کرتا رہا لیکن جہنم کا انسان مرض رہا ہے یہ تو زیادہ خطرناک ہے اب آپ یہ توچھتے ہوں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ انسان عبادت سے کرتا ہے اور زیادہ ہو جا رہی جو بندہ اپنے اخلاق کا اچھا نہیں ہے یہ اخلاق عظیم دولت ہے جو ہماری عبادات کو زیادہ ہونے سے بچا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا فرائز پڑتی ہے نوافل پڑتی ہے روزے رکھتی ہے صدقہ خیرات کرتی ہے آپ نے حرما یہ ساری دینیں جھوڑو اس کا کردار بتاؤ کہتا ہے اس کا اخلاق بتاؤ کہتا ہے بتایا گیا جی سارے ہم جائے پناہ مام سے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسی عورت سے اللہ کی پناہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک بیسلہ سنا دیا ہی آفین نار یہ جہنمی کہاں گئی اس کی عبادتیں کہاں گئی نمازیں کہاں گئے روزے کہاں گئے صدقہ خیرات سارا کچھ ہوا منصورہ ملیا میٹ ہو گیا زائے ہو گیا ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا فرمائے جی وہ فرائز کا بڑی مشکل سے احتمام کر باتی ہے نوافل نہیں پڑے جاتے روزے بغیرہ نہیں رکھے جاتے آپ نے فرما یہ چھوڑو یہ بتاؤ اس کا اخلاق کیا سا ہے ہمیں اخلاق کی بڑی اچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی دو ٹوک بیسلہ سنا دیا ہی آفین جنہ یہ جنہ تھی بلکہ صحیح مسلم کی روایت یقین مانی ہے ایک مرتبہ جسم کو ہرا کر رکھ لیتی سنہ بیدعوت کے اندر بھی موجود ہے سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر بھی غالبان عدیسی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنادہ گزرا آپ نے فرمایا المستریح والمستراہم یا یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت پالی گئی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ملمستریح والمستراہم اللہ کے رسول یہ کا معاملہ بات سمجھ نہیں آئی یا یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت پالی گئی آپ نے فرمایا ام المؤمن یستریح من نصب الدنیا جو مومن آدمی ہوتا ہے اپنی موت کے دریئے زندگی کی دنیا کی مصیبتوں سے راحت پا جاتا ہے وَأَمَّلْ فَادِرْ جو فادر قسم کا آدمی ہے گندہ قسم کا آدمی ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشدر والدواء فرمایا جو فادر قسم کا آدمی ہوتا ہے یہ جب دنیا سے جاتا ہے حضرہ غور کیلئے الفاظ کے اوپر اللہ کے بندے شہروں کے شہر اور حتہ کے درخت اس سے اگلی چیز زمین پر رینگنے والے کیلے بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اسے جان چھوڑ دیں حالانکہ زمین کے کیلے کو ہمارے گناہوں سے کہہ دیں درختوں کو ہمارے گناہوں سے کہہ دیں ہمارے گناہوں کا ہماری بد اخلاقی کا اثر ان تک لی جاتا ہے کبھی غور کی ہے یہ بد اخلاقی ایسی نحوصد ہے جو آمال کو برباست کر کے رکھ دیتی اب دو تین مثالیں میں ذکر کرنا جاؤں گا جہاں پہ ہمارے صدق معاملے دن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریف فرما تھے ایک عرابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندوں پہ چادر رکھی ہوئی تھی جسے میں ہمارے کملی کہتے ہیں صحابی بیان کرتے ہیں اس قدر زور سے چادر کھینٹی کہ آپ کی گردن مبارک پہ نشان بڑھ گیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم کرو اب یہاں پہ رکھ جائیے آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے ہمارے ساتھ بھی معاملہ بنتے ہیں لوگوں کے درمیان رہتی ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملے بنتے ہیں اگر میرے ساتھ بھی یہ معاملہ بن جائے تو میرا قدرہ کیا ہوگا میرا رویہ کیا ہوگا میں جب تک اسے دو چار لگا نہ لوں گا میرے دل کو سکون نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فضاہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذکرہ پڑے یار درہ غور کیجئے غور کا مقام ہے کس چادر کس زور سے کھینٹی کے جردن مبارک پہ نشان پڑ گیا یہاں پہ نشان پڑ گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذکرہ پڑے آپ نے فرمایا کہ جاؤ یار اللہ کے مال میں سے اس کو دے دو اگلی ایک اور واقعہ سوشی یہ واقعہ تو تقریباً ہمارے ساتھ اکثر ویشتر پیش آسے رہتے ہیں نبی علیہ السلام رات کے وقت میں سفر کر رہے تھے آپ کے ایک ساتھ آوکے کچھ ایک سہادہ تھے اب سفر میں نیند کے غلبے کی وجہ سے سواریاں بساوکات آپ کو پتا ہے ایکسرینڈ ہو جاتا ہے رات کے وقت میں اکثر ویشتر درائیور کو نیند آجائے ایک سہابی جو اپنی سواری کو پر سوار تھے اوپنی کے اوپر جس طرح ہمارے موٹر سر اچھاگے ایک سٹینڈ تھا نہیں لگا ہوتا ہے جس کے وہ چیزیں لٹکا لیتے ہیں اس طرح وہ لکڑی کا ٹکڑا تھا وہ جب بھی ہونگا نہیں لگتی تو وہ اپنی نکیل کھینچ لیتے کہ کہیں یہ نبی علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا رہے اکٹے سواری ہی جل رہی ہے چلتے چلتے ایک مقام وہ بھی آیا ایک وقت وہ بھی آیا جب وہ لکڑی کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک کے ساتھ ٹچ ہوا اور اس نے آپ کی ٹانگ مبارک کو زخمی بھی کر دی صحابہ کہنے لگے وہ صحابی سوری طور پر اٹھے اور نکیل کو کھینچا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک زخمی ہو گئی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لئے اندردیس سے افار کیلئے غلطی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا یار کچھ نہیں ہوتا چلو چلنے والی بات کرو یہاں پر رکھ کر پھر اپنے آپ کو یہاں پہ لے رہی میں موٹر سائیکل دلاتا ہوں گاڑی دلاتا ہوں سراکل دلاتا ہوں سائیکل دلاتا ہوں میں بھی روڈ گو پر جاتا ہوں اگر خدا نہ خاصتا ہمارے ساتھ یہ معاملہ بگت میری موٹر سائیکل کے اندر کوئی گاڑی کا تکراؤ ہو جائے گاڑی کا نقصان ہو جائے مجھے کوئی چوٹ لگ جائے میرا گردار کیا ہوتا ہے میرا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے گالیاں برا بلا اس کو مارنا پیٹنا کیا میرے مارنے پیٹنے سے میرے برا بلا کہنے سے گرانو کان برا ہو جائے گا وہ اللہ کے بندوں نبی علیہ السلام کی اخلاق کی بات چلتی ہے باتیں ہوتی ہیں اس اخلاق کو ہم اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں لے کے آتے تھے ہمارا دل غصے سے بھرا بڑا ہے ہم پھٹے جا رہے ہیں ہمیں کوئی چھوٹی سی بات کہہ دے ہم غصے کے مارے ایسی زبان کو ساقات استعمال کر لیتے ہیں کہ اَلْعَمَا بَلْحَبِيْرِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بلشت فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن آخری وقت میں موہ سے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جہنم کے گھرے بھی جا گرتا ہے کیا ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی قوت برداشت ختم ہو گئی شہید عائشہ رضی اللہ تعالی ہاں نے پوچھا تھا ایک مرسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول احض کے میدان میں جو آپ کو تکلیف آئی آئی ہے آپ بھی زبنی ہوئے آپ کے ستر تھے حبہ شہید ہوئے ستر زبنی ہوئے جلیل و قدر سے حبہ شہید ہوئے اللہ کے رسول کیا کوئی زندگی میں ایسا واقعہ بھی آیا ہے جو اوہد سے بھی زیادہ آپ کے لئے غمگین ہو حضرہ گوھر کیجئے اوہد کے میدان میں ستر تھے حبہ شہید ہوئے ستر زبنی ہوئے انہیں سیدو شہدہ حضرت حمزہ بھی رضی اللہ تعالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرمائے آشہ ہاں مجھے طائف کا سفر کبھی نہیں بھولے گا طائف کا سفر میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب ابن عبدی علیل کے صاحب میں میں نے اللہ کی دعوت کو رکھا ان لوگوں نے صرف میری دعوت کو ٹھکرایا ہی نہیں بلکہ عبا اس قسم کے لڑکے میرے پیچھے لگا دیئے جنہوں نے مجھے پتھر مارے اور اس قدر لہو لہان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک جوٹی کے ساتھ ہم چپک رہا تھا بودھ ایک باغ میں پناہ لی سریشتے نے آگے کہا حکم کرے تو دو پہاڑوں کے درمیان ٹیس کے رکھ دو یہاں بے درہا برداشت کا مادہ دیکھئے خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں پوری زندگی توری دنیا کے ہنسلے کٹھے کر لینا صحاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسلے کا مقابلہ نہیں کرتے برداشت کا استقامت کا پہاڑ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم تو تھوڑی سی پریشانی آتی ہیں کہ میرے سے پہلے کبر آجاتے ہیں جھکم آجاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی ان کے لئے ہم تو ایک میرے سے پہلے بدعایں دینا شروع کر دیتے ہیں لانت تیرے اوپر پیٹے مو تیرا فلان 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 یقین مانئے یہ وہ وقت یاد کیجئے اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا ہے کوئی ساتھ میں سپورٹ کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ایک ہونا ساتھ میں ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ایک اکیلہ دو گیا رہا ہے ساتھ میں کوئی نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے لئے بدعا کی ان کی بربادی کی دعا کی فرمایا ہم اللہ یہ میرے جانتے ہیں نہیں ان کو ہدایت دیتے ہیں کیا ہمارے اندر بحیثیت امتی نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے آپ سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والے کیا ہم اپنے اندر اپنا اخلاق اچھا نہیں کر سکتے وہ کرنا چاہیے اس بنیاد پر کہ ہماری عبادات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے ریڈ کی ہٹی کی حیثیت کردار ادا کر رہا ہے وہ حضرات یہ بہت ضروری ہاں اپنی زبان سے ایسے کلمات نکال جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تم نے ان کو بھی برا بلا نہیں کہنا ان کے معبودوں کو برا بلا نہیں کہنا وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم نے ان کے معبودوں کو بھی برا بلا نہیں کہنا کیوں تم ان کو برا بلا کہوں گے وہ تمہارے حقیقی رب کو برا بلا کہیں گے بات تو یہاں تاک ہے لیکن ہم مادرس کے ساتھ میں کیونکہ عام ایک لیول پر گفتو میں نے کرنی ہوتی ہے ہم لوگ جوتی پہننے لگے نا سادہ سی بات ہے جوتی پہننے لگے جوتی ہم مجھ سے نہیں پہنی جا رہی یہ غلطی میری ہے جوتی کا کیا قصور ہے ہم جوتی کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں گاری سٹارٹ کر رہے ہیں گاری سٹارٹ نہیں ہو رہی یہ کمار رہے ہیں یہ گاری کا قصور تو نہیں ہے نا مشینری ہے نتیجہ اس کا برا بلا موبائل استعمال کر رہے ہیں لوگ کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے اس کا برا بلا یعنی کیا ہم اپنے ہاں کو اس لیول پہ لاکے اپنا اخلاق ٹھیک نہیں کر سکتے کیوں نہیں ایک بندہ وہ ہے جو رات کو قیام کرتا ہے ایک بندہ وہ ہے جو دن کو روضہ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمنہ لا يُدرِكو بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّائِمِ الْقَائِمِ وہ بندہ جو اپنے اخلاق کا اچھا ہے اس سے روضہ نہیں رکھا جاتا اس سے تحجد نہیں بڑی جاتی اخلاق اچھا کر لے یہ روضے کے برابر بھی حجر حاصل کر لے گا تحجد کا بھی حجر حاصل کر لے گا چھوٹی بات نہیں ہزرا یہی وہ بنیادی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ معاشرہ ان چیزوں کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھا کہ ہم نے تو پوری زندگی بد اخلاقی میں گزاری ہے اب یہ اچھا اخلاق یہ چیزیں ہمیں اب اپنا نہیں پڑیں گی نتیجہ انہوں نے انکار کر دیا معاملہ خراب ہو گئے اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پییبہ میں جا کر جب ایک محول بنا دیا تو تربیت کیسی ہوئی آخری بات سنا کے بات کو قسم کروں گا حضرت عثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں کون ہیں حضرت عثمہ عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں ان کو ذن و طاقت این بھی کہا جاتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے ان کی سو سال کی عمر تھی اور سو سال کی عمر میں بھی دانت ایک بھی نہیں جڑا اور عقل ویسی کی ویسی سلامت تھی ان کے گھر کے باہر میں ایک بندہ آیا جتک دی کہنے لگا غریب آدمی ہوں بچوں کے لئے روزی روٹی کمانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو گھر کے باہر شابلہ لگا کے بیٹھیں کہنے لگا ٹھیک ہے لگا لو کوئی اطراز نہیں ہاں رکو ابھی میرے شہر آ رہیں گے ان سے اجازت لے لینا وہ باہر بیٹھ گیا چند لمحے گدرے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے جب یہ داخل ہونے لگے نا تو بندہ پھر آو حضرت اسمہ بھی دروازے میں کھڑی تھی کہنے لگا غریب آدمی ہوں بچوں کے لئے روزی روزی کا مانا چاہتا ہوں تو کیا آپ کے گھر کے باہر شابلہ لگا لوں ہمیں تو دکانوں کے باہر لوگ موٹسک نہیں لگا رہے دیتے ایسا ہی ہوتا نا تیجھے کر رہے دی اپنی موٹسک اقل آگے یہ موٹسک نہیں گھڑی کہتے تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند لمحے پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے لگا لو تا کیا کہنے لگی اس پورے مدینے میں آ جا کے تمہیں صرف ہمارا گھر ملے پہلے کیا کہہ دیا ہے کہ لگا لو اب کیا کہہ رہی ہے جب شہر آ گیا اس پورے مدینے میں آ جا کے تمہیں صرف ہمارا گھر ملے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام اللہ اللہ کی بندی اگر یہ بیٹھ جائے گا روزی روٹی کم آ لے گا تو کیا ہو جائے گا کہنے لگے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی اثراز نہیں ہے تو پھر مجھے بھی کوئی اثراز نہیں کیا سمجھے انتہائی بلا کی ذہین تھی فتین عورت تھی انہوں نے محسوس کر لیا کہ کہیں میرا شہر اس کو نہ نہ کر دے انداز ایتا اختیار کیا کہ شہر کے موں سے مجبوراً کہلوا دیا کہ یہاں بیٹھ جائے اور روزی روٹی کم آ لے یہ تھی وہ اخلاقی قدریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیست کا مقصد یہی بتایا مجھے اخلاقی قدروں کی تکمیل کے لئے اللہ نے بیچا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے ایک کامل سرین ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ ترازو لگائے گا اور عامال تو لے جائیں گے ان عامال کے اندر سب سے وزنی زید اگر کوئی ہوگی تو اخلاق احسنہ ہوگی کجھیں بتانا چاہیے کہ نہیں اپنے اندر کو اخلاق پیدا کر لیں گے یقین مانیے کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں میں بھی عمل کر لوں معاشرے میں سے چند افراد یہیں اگر اختیار کر لیں تو چلو برے لوگ مثال ہم کہتے ہیں ختم ہو جائیں ختم یہ اس طرح ختم ہوگا معاملہ اچھے لوگ آ جائیں گے آپ سنیں گے آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا کریں گے ایک معاشرہ مثالی معاشرہ تشریف پہ جائے گا جسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہی ہماری تربیت کی ہے اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جگڑنا اور ہر وقت اس کو بسنگڑ بنا لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا ہے کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے سمیت آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق اتا فرمائے فعافر دعوائیہ اللہ الحمدللہ رب العالمین